ایک بات بتاؤں کہ خیبر پختنخواہ میں تو خیبر پختنخواہ کا جو سب سے بڑا ہمارا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس واحد صوبے میں ہے باقی سارے ملک میں ہمارے مخالفین ہیں پولیٹیکل اپوننٹس جو ہیں وہ حکومت میں ہیں تو وہ ایک یقینی سی بات ہے کہ خیبر پختنخواہ میں ہمارے لیے وہ اس طرح سے ہمیں آسانی سے حکومت نہیں کرنے دے رہے لائن آرڈر کا جو ایشو ہے آزمین سے میری یہ درخواست ہے کہ تنخواہیں بڑھانے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ جو عوام کا مطالبہ ہے کہ ڈیلیور بھی کرے اپنا کام بھی کرے ڈیوٹی بھی سہی دیں اور ٹائم پہ جو آپ کا فرض ہے وہ بھی پورا کریں اگر وہ بھی ساتھ کریں تو پھر میرے خیال میں تنخواہیں بڑھانے پہ کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوگا خیبر پختنخواہ ہمیشہ سے گزشتہ تقریباً چالیس سال سے جب سے اس خطے میں یہ جنگ کا ماحول بنا ہے تو خیبر پختنخواہ ہماری ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے فرنٹ لائن پروونس ہے فرنٹ لائن صوبہ ہے اور جو برنٹ ہے ٹیررزم کا وہ ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے لانا ہمیں پانچ سو عرب ملنے چاہیے وہ نہیں دیے جا رہے ایک چیف سیکٹری میں ہمارے لیے جو ہے وہ ایک پرابلم بنائی جا رہی ہے وہ بھی ہمیں ہمیں اپنی مرضی کا نہیں دیا جا رہا کبھی ہمیں بجٹ تو یہ ہرگز نہیں ہے یہ آئی ایم ایف کا بنایا وہ بجٹ ہے ہم اپنے ٹرانسویشن نیٹ ورک بھی کر پا رہے ہیں لیکن ہمارے پا پیسے نہیں بچتے اور نہ ہی اپنے ڈسٹیبیوشن نیٹ ورک بھی کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہو رہے ہیں بجلی کا جو بجلی پیدا بھی ہو رہی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے سارفین تک نہیں پہنچ رہی ہے اور اس کی بلنگ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی تو وابڈہ پھر روتا ہے کہ ہمیں لائن لاؤسز ہو رہے ہیں ہماری بجلی چوری ہو رہی ہے تو چوری اس لیے ہو رہی ہے یا لائن لاؤسز آپ کو اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ کا سسٹم ہی اپ ڈیٹیڈ نہیں ہے بجٹ میں ان اشیاء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان سیکٹرز کو جن کی ضرورت دیریکٹی جو عوام کو متاثر کرتے ہیں وفاق کے ساتھ ہماری یہ معاذہ رہی جاری رہے گی جب تک ہماری مخالف حکومت ہے مرکز میں تو ہمیں امید بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی اچھے طریقے سے دیں گے آرمی کے ساتھ تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے آرمی تو سیاسی پارٹی نہیں ہے لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بات کرنے کو دیا رہے ہیں اعتصاب جس معاشرے سے اٹھ جاتا ہے یا نہیں ہوتا وہ معاشرہ پھر سٹیگنیشن کا شکار ہو جاتا ہے وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا اس میں خان صاحب نے بھی ہمیں کہا ہے بلکہ میں خود کہوں گا مجھے کہا ہے انہوں نے میں جیل میں ملتا ہوں کل بھی میری ملاقات ہوئے ریگولرلی میری ملاقات ہوتی ہے مجھے انہوں نے خود کہا تھا خان صاحب نے کہا تھا کہ یار ایک بیس لائن ہے ایک طریقہ یہ نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے مثال بنانے کے لیے یا وہ ایک نشان عبرت بنانے کے لیے وہ کام ہم نہیں کریں گے اور آپ نے دیکھا ہے دیکھیں ہم نے کیا ہے سلولی وہ تمام آفیسرز جو انوال رہے ہیں ان کو کافیوں کو ہٹا دیا گیا ہے ان کی پوزیشنوں سے سائٹ پہ کر دیا کئی اوز ڈیو میں لیکن ہم نے کوئی اس طرح کا سنسنی خیزی بھی نہیں کی پولیس فورس باہر صورت ایک فورس ہے غلط کام کیے ہیں لیکن غلط کام ہماری سوسائٹی میں پرابلم یہ ہے کہ چونکہ یہاں رول آف لاؤ نہیں ہے تو ڈنڈے کی وجہ سے بہت سے لوگ اہلکار اپنے افسران کا حکم کرنے سے انکار نہیں کر سکتے تو ان کی بھی کچھ ایشوز ہیں یقیناً جو کہ قابل معافی نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو کوئی انڈورز کر رہا ہوں لیکن ہم نے تھوڑا سا اپروچ ڈیفرنٹ رکھی ہے جو آپ مہنسرہ کی جلاس کے مطلق بات کریں باقی تحصیلوں میں جلاس ہو رہا ہے مہنسرہ کے ایشو ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے جو جلاس کرانے والے ہیں ان کے پاس مجاروٹی نہیں ہے پھر مجاروٹی کی ساتھ مجاروٹی بغیر تو جلاس نہیں ہوتا مجاروٹی ہمارے پاس ہے وہ حیر کانونی قرار پر ہم ان کو کہتے ہیں پہر ایک سریزائیڈنگ کا فیصلہ کریں پھر جلاس بلائیں کاروائی تو تب ہوگی نا جب کوئی جرم سامنے آئے گا میرا یہ دعویٰ ہے اگر کوئی انکوائری ہوتی ہے تو کہ کرپشن بلکو نہیں ہوئی ہمارے خیبر پختنخواہ کے اس پروگرام کے خلاف باقیدہ حکومت پنجاب میں کمپین چلائی ہے مریم نواز نے چلوائی ہے کیونکہ اس کے کسان اتراز بھی کر رہے تھے گلیاں بھی دے رہے تھے ہمیں خود فون آئی ہیں میرے پاس اپنے موبائل فون میں کئی کالیں ہیں پنجاب کے کسانوں کی ہمیں دعائیں دے رہے ہیں اور ان کو گالیاں دے رہے ہیں دعائیں دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری چولے جو ہیں وہ آپ کی ورے سے جال رہے ہیں ورنہ ہم تو تباہ تھے ہمارا یہ خیال ہے کہ باقیدہ میڈیا میں اپنے کچھ لوگوں کے ذریعے اور جنرل سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی گئی ہے تاکہ کے پی کی اس مومنٹ کو بدنام کیا جائے اور ہمارے وہ جو ایک کہوں ایک اچھا امیج دے رہے تھے اس امیج کو نقصان دیا جائے کہ ہم نے اس پہ اعتراض بھی کیا ہے اس کی مضمت کی ہے کہ یہ ازار رائی کی ازادی پہ بھی قدغن ہے اور ایک قسم کا ٹرر سٹیٹ بنانے والی بات ہے وہ جس طرح ایک پولیس سٹیٹ میں ایک ٹرر پھیلائے جاتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے کہ لوگ بات نہ کر سکیں یہ اس کا ایک نمونہ ہے تو یہ کہا ہے کہ ہم پنجاب کے صافیوں کے ساتھ کھڑیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کا شکریہ آج آپ جمع ہوئے یہاں ایک بات بتاؤں کہ خیبر پختنخواہ میں ایک تو خیبر پختنخواہ کا جو سب سے بڑا ہمارا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس واحد صوبے میں ہے باقی سارے ملک میں ہمارے مخالفین ہیں پولیٹیکل اپوننٹس جو ہیں وہ حکومت میں ہیں تو وہ ایک یقینی سی بات ہے کہ خیبر پختنخواہ میں ہمارے لیے وہ اس طرح سے ہمیں آسانی سے حکومت نہیں کرنے دے رہے جس طرح سے ایک آئیڈیل سیچویشن میں ہونی چاہیے اور ہمیں بھی اس چیلنج کا اور اس ایشو کا ادراک ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ سیاسی مخالفت ہوگی اور سیاسی مخالفت ہر اینگل پہ اور ہر ڈیریکشن میں ہوگی اور آپ دیکھ بھی رہے کہ گزشتہ تین مہینوں کی جو صورتحال ہے سب سے بڑا ہمارا جو چیلنج ہے وہ تو معاشی چیلنج ہے فنڈنگ کا فائنینس کا ایشو ہے خیبر پختنخواہ کے بقایجات جو وفاقی حکومت کی طرف آؤٹسٹینڈنگ ہیں وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے اور بار بار یہ ایشو اٹھانے کے باوجود ریز کرنے کے باوجود مختلف فورمز پہ وزیراعلا صاحب علیہ مینگنڈا پور صاحب نے یہ آواز اٹھائی ہے ایس آئی ایف سی کا فورم ہو نیشنل اکنومک کانسل کا فورم ہو ویسی بائی لیٹرل ملاقاتیں ہو اس میں بھی یہ بات اٹھائی گئی ہے بار بار لیکن ابھی تک ایس سچ کوئی مرکز کی طرف سے ہمیں پوزیٹو ریسپونس نہیں مل رہا تو دوسری طرف لائن آرڈر کا جو ایشو ہے خیبر پختنخواہ ہمیشہ سے گزشتہ تقریباً چالیس سال سے جب سے اس خطے میں یہ جنگ کا ماحول بنا ہے تو خیبر پختنخواہ ہماری ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے فرنٹ لائن پروونس ہے فرنٹ لائن صوبہ ہے اور جو برنٹ ہے ٹیررزم کا وہ ہمیں برداشت کرنا پڑ رہے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے ہے ہر روز ہی چند علاقوں میں مخصوص علاقوں میں جو دیشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں تو ہمارے پولیس کے اہلکار بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار ہمارے فوجی جوان شہادتیں بھی دے رہے ہیں زخمی بھی ہو رہے ہیں قربانیاں تو ہر روز ہی کوئی نہ کوئی بدقسمتی سے واقعہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے آپ ہی ریپورٹ کرتے ہیں ان واقعات کو تو یہ ایک ایک سیریس صورتحال ہے اور اس میں میرے خیال میں اخلاقی طور پر بھی اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی سلامتی کے تناظر میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خیبر پختونخواہ کو سپورٹ کرے فنڈنگ کے ذریعے فانینسز کے ذریعے مالی سپورٹ ہمیں دے ہمیں باقی جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے وہ ہمیں پروائیڈ کرے لیکن تجربہ تو یہی ہمیں بتاتا ہے اور گزشتہ تین ماہ سے نہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ جب بھی یہ مرکز میں ہماری مخالف حکومت ہوتی ہے خاص طور پر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی دوہزار بائیس میں تو اس کے بعد سے لے کہ اب تک ہم نے دیکھا ہے دوہزار تائیس میں جب ہمارا یہ بنا کیا نام ہے شہباز شریف صاحب وزیراعظم بنے تو ہمارے ساتھ مرکز کا روئیہ ایک مخاصمانہ روئیہ رہا ہے اور اس وقت بھی یہ ٹیرر جو ریلیٹڈ سیکیورٹی ریلیٹڈ جو ہمارے لائن فورسمنٹ ریلیٹڈ جو ہمارے اقدامات ہیں ان میں مرکز کی طرف سے ہماری سپورٹ نہیں کی گئی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اس وقت آپ کو یاد ہوگا بنو میں ایک واقعہ ہوا تھا سیوٹی ڈی پر حملہ ہوا تھا جس کے بعد بجائے اس کے کہ خیبر پختنفاہ کی سپورٹ کی جاتی اور اس معاملے میں ہمارے ساتھ پھڑا ہوا جاتا اس کی بجائے مرکز کی طرف سے ہمارے اوپر وار ہوتے رہے تنقید ہوتی رہی مزاق ہوتا رہا کہ جی آپ لوگ تو سیوٹی ڈی کو نہیں ڈیولپ کر سکے اور آپ کے سینٹر پہ جو ہے وہ دیشت گردوں کا قبضہ ہو گیا اس کی وجہ بھی یہ تھی خوص وقت بھی ہمیں فنڈنگ کا مسئلہ تھا سیوٹی ڈی کو منظم کرنے کے لیے ایکوپ کرنے کے لیے مضبوط ان کے تھانے بنانے کے لیے ہمیں میں پیسہ چاہیے اور پیسہ ہمارا نہیں دیا جا رہا فاتح کے بارے میں آپ کو پتہ ہے جب فاتح مر جوا تھا تو اس وقت مرکز نے یہ کمٹ کیا تھا کہ وہ پیسے دیں گے خیبر پختنخواہ کا اور اس سلسلے میں تقریباً کوئی پچیس عرب روپے سالانہ انہوں نے کمٹمنٹ کے ساتھ ہمیں دینے تھے نہیں دیا جا رہے وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ پینٹنگ ہے اس پورے پشتے تقریباً کوئی ڈیڑھ سال میں ہمیں کوئی سو عرب کے قریب ملے اور اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو سالانہ ہمیں پانچ سو عرب ملنے چاہیے وہ نہیں دیا جا رہے باقی تو چھوڑیں بڑے معاملات ایربو روپے کی بات میں کیا کروں ایک چیف سیکٹری میں ہمارے لیے جو ہے وہ ایک پرابلم بنائی جا رہی ہے وہ بھی ہمیں اپنی مرضی کا نہیں دیا جا رہا کبھی لسٹیں رد کر دیتے ہیں کبھی ان کے خلاف ٹی وی پہ اور میڈیا میں کمپین شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کیسے کوئی خراب لوگ ہیں جن کو یہ خبر پختنقہ میں چیف سیکٹری تینات کیا جا رہا ہے پھر ایک بلوچستان میں چیف سیکٹری موجود ہے شکیل قادر صاحب ان کے حوالے سے پہلے وزیراعظم نے خود کہا چیف منسٹر صاحب کو کہ ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ ان کو دے دیں اس کے بعد پھر بانہ بنایا ہے کہ بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ ان کو نہیں چھوڑ رہی حالانکہ بلوچستان کے وزیراعظم نے کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ مجھے کوئی بندہ دے دیں میں یہ لے جائیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اندازہ کے مطابق یا ایک ہمارے تجزیع کے مطابق ہمارے ساتھ ایک وہ کیا جا رہا ہے ایک کنفرنٹیشن کا ایک کی ایک صورتحال کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس صورتحال کے باوجود وہاں نے اپنا بجٹ بھی دیا بجٹ میں ہماری اپروچ یہ تھی کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ پچھلی حکومتوں نے کچھ منصوبے ایسے شروع کیے تھے جو اعلان تو کر دیئے تھے لیکن اس میں فنڈنگ کی پرابلم تھی اور اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالے گئے تھے جو منصوبے مکمل نہیں ہو پا رہے تھے تو ہم نے اس بار یہ اپروچ استعمال کی کہ جو منصوبے تکمیل کے قریب ہیں ان کو جلدی فنڈ کیا جائے زیادہ فنڈ پروائیڈ کیا جائے تاکہ وہ منصوبے مکمل ہو کے ہم ان سے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ان منصوبوں کی طرف جائیں جن میں ابھی ٹائم لگے گا تو یہ ہم نے کیا اس کے تحت کچھ منصوبوں کو ڈراب کیا گیا ہے صرف اسی بنیاد پہ کہ پہلے ان سے جو زیادہ ایسے منصوبے ہیں اہم جو اہم ہیں اور یا جن میں کم ہے ان پہ توجہ دی جائے تاکہ کمپلیشن ہو تو یہ اپروچ ہے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اب دو دن پہلے مرکز نے ہمارے کوئی ایک آنوے کے قریب ترقیاتی منصوبے کو ڈراب کر دیئے فیڈرل بجٹ سے جن کو فیڈرل پی ایس ڈی پی کے تحت فنڈنگ کرتا ہے پھر وزیراعالہ صاحب کی ملاقات ہوئی وزیراعظم سے نیشنل اکنامک کاؤنسل کے اجلاس میں وہاں بات کی گئی ان کو ایک ایک منصوبے کی افادیت اور ضرورت کا بتایا گیا تو انہوں نے ہم ہی بھری ہے کہ میں کچھ منصوبوں پر نظریسانی کروں گا اور دونگاوی تک فائنل اس کے بارے میں فیصلہ نہیں آیا لیکن بارہالے جیسے میں نے کہا ایک صورتحال وہ کریٹ کر دیتے ہیں جس کے بعد ہمیں ان کے ساتھ باقی مسائل سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور اس الجھاؤ میں ہم فس جاتے ہیں تو ان مسائل کے باوجود جیسے میں نے کہا ہم کام تو کر رہے ہیں تھے سب سے پہلا جو میں سمجھتا ہوں جس چیز کو میں ہائلائٹ کروں گا وہ صحت کارڈ کی بحالی ہے تو پتہ ہے خیبر پختنخواہ میں نے گران اکومر نے صحت کارڈ بند کر دیا تھا اب صحت کارڈ جاری کر دیا گیا ہے اور تقریباً اب تک کوئی ایک لاکھ چھپن ازار کے قریب مریض اس سے مستفید ہو چکے ہیں اور صحت کارڈ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ غریب آدمی جو کہ اپنے علاج نہیں افورڈ کر سکتا وہی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ترقیاتی کاموں میں خاص طور پر فوکس یہی ہے کہ خیبر پختنخواہ میں جو نوجوان ہیں خواتین اور مرد دونوں ان پر توجہ دی جائے ان کو ایکوپ اور ٹرین کیا جائے مطلب ان کی صلاحیتوں کو اس طرح سے ڈیولپ کیا جائے کہ وہ معاشی سرگرمیوں میں اپنی خود کفیل ہو سکیں بجائے اس کے کہ ہم جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا اس طرح کے پروگرامات جس میں آپ لوگوں کو کیش دیتے ہیں سپورٹ اس سے وہ ڈیپینڈنسی فیکٹر بڑھ جاتا ہے وہ ڈیپینڈنس محسوس کرتے ہیں اور پھر سٹیٹ پر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اس کی بجائے ہماری اپروچ اب یہ ہے کہ ہم کاروبار پر توجہ دیں ان کو ایکوپ کریں تاکہ وہ اپنا کام شروع کر سکیں خود اس قابل ہو سکیں فنی صلاحیت اور ٹریننگ اور کرزوں کی پرویجن کی وجہ سے فرانی کی وجہ سے کہ اپنا کام خود کر سکیں اس سلسلے میں آپ نے نام سنا ہوگا اخورت فاؤنڈیشن کافی اچھا ادارہ ہے اور وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں یہی کرتے ہیں آسان کس طور پر کرزہ دیتے ہیں جس کی بئی سے لوگ پھر اپنا کاروبار خود کر سکتے ہیں تو اخورت کے ساتھ ہماری انڈرسٹیننگ ہوئی ہے ہم اس میں تقریباً ایک لاکھ کے قریب ان کی اپنی کیپیسٹی کوئی بیس ہزار کے قریب ہے جو وہ کر رہے ہیں اکی پی میں ہم نے ان کو ایک لاکھ مزید کی فنڈنگ ہم کریں گے خیبر پختنخواہ حکومت کرے گی لیکن چونکہ ان کا بڑا سکسیسفل موڈل ہے تو بجائے سے کہ حکومت خود یہ کام کرے اور اس میں پیر مسائل ہوں ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے پریکٹیکلی گراؤن پر وہ کریں گے وصولی بھی وہ کریں گے اور جو بھی اس حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ سب وہ خود کریں گے تو اس طرح کے کئی اقدامات ہیں صحت تعلیم اور ایک اور شعبہ جس پہ ہم خصوصی توجہ دے رہے ہیں وہ مادنیات کا شعبہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت خیبر پختنخواہ میں جتنے مادنیات ہیں اس حوالے سے ہم سب سے زیادہ ایک قسم کا خوشکس محصوبہ ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ مادنیات ہیں لیکن کچھ حکومتی پالیسیوں اور کچھ وہ سہولیات جو ان کو ملنی چاہیے سیکٹر کو وہ نہیں دی جا رہی جس کی وجہ سے ہم اس سے اتنی پروفٹ نہیں جنریٹ کر سکتے اتنی انکم نہیں جنریٹ کر سکتے اتنا فائدہ نہیں لے سکتے جو ہم لے سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے تو اس سرسل میں ایک تو فیصلہ کیا ہے وفا کی ہے صوبائی کابینہ نے کہ ہم ایک منرل کے لیے کمپنی اپنی بنا رہے ہیں منرل ڈیولپمنٹ کمپنی ہوگی کمپنی حکومت کی ہوگی لیکن اس کے لیے جو کام کرنے والے ہوں گے وہ سب پرائیویٹ سیکٹر سے اچھے کامپیٹنٹ بزنسمن جن کا اس شعبے میں پجربہ ہو ان کو لیا جائے گا وہ بزنس کریں گے اور صوبے کی پرافٹ اس میں شیئر ہولڈر صوبہ ہوگا لیکن اس میں بعد میں پھر پرائیویٹ لوگ بھی اپنی شیئرز لے سکیں گے تو یہ ایک موڈرن طریقہ ہے مختلف ممالک نے کیا اور خاص طور پر یہ طریقہ کار جو ہے یہ چائنہ نے بہت کامیابی سے اس کو کیا ہے اور کافی اس میں کیپٹل جنریشن بھی اور انکم بھی تو وہ ہم اس موڈل کو لا رہے ہیں کابینہ نے اس کی منظوری دے دیئے اسمبلی سے وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ اس طرح کے کئی اقدامات ہیں دیکھیں عوامی بجٹ تو یہ ہرگز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا بنایا ہوا بجٹ ہے آئی ایم ایف کے کی دخل اندازی پاکستان کے معاشی معاملات میں کیوں ہوئی یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیوں آج ہم مجبور ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ اپنا بجٹ بنا رہے ہیں اور اپنے خرچے اور اپنے انکم اور اخراجات کے حساب ان کو دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی لوگ جنہوں نے آج بجٹ پیش کی ہے گزشتہ بیس پچیس سال سے جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا جو پولیسیز ہیں اس کی وجہ سے ملک کو دیوالیہ پنگ کی حد تک یہ لے آئے تھے اور کرزیں لیے ہیں کرزوں پہ جتنا انٹرسٹ ہم دے رہے ہیں اس میں میں صرف پہلے ایک بات کروں گا مطلب میں بات کو بنا رہا اس دوسری طرح نہیں لے جانا چاہتا لیکن صرف آئی پی پیز کے معاہدے آپ دیکھ لیں دونوں نے کیے ہیں پیپلس پارٹی نے بھی کیے مسلم لیگ نون نے بھی کیے ایک لاکھ میگا وارٹ کی جنریشن کیپیسٹی کے پروجیکٹ بنا دیئے اور جنہوں نے انویسٹ کیا ان کو گارنٹی دے دی کہ ایک لاکھ کے قریب آپ بنائیں گے لیکن پاکستان کی کنزمشن اتنی نہیں ہے ہمیں اس وقت کوئی پچیس اور تیس کے درمیان ہزار میگا وارٹ کی بجلی چاہیے ہم وہ بجلی پیدا کرے یا نہ کرے ہم نے ان کو پیسے دے رہے ہیں اچھا اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ ہم نے اپنے ان کو جو وہ کیپیسٹی جو ہم یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے اس کے پیسے ہم ان کو دے رہے ہیں اور خود ہمارا یہ حال ہے کہ نہ ہم اپنے ٹرانسویشن نیٹورک ٹھیک کر پا رہے ہیں لوگ ہمارے پاس پیسے نہیں بچتے اور نہ ہی اپنے ڈسٹیبیوشن نیٹورک ٹھیک کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہو رہے ہیں بجلی کا جو بجلی پیدا بھی ہو رہی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے سارفین تک نہیں پہنچ رہی ہے اور اس کی بلنگ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی تو وابڈا پھر روتا ہے کہ ہمیں لائن لاؤسز ہو رہے ہیں ہماری بجلی چوری ہو رہی ہے تو چوری اس لیے ہو رہی ہے یا لائن لاؤسز آپ کو اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ کا سسٹم ہی اپ ڈیٹیڈ نہیں ہے اور سسٹم اس لیے اپ ڈیٹیڈ نہیں ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں اور پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ آپ نے کپیسیٹی پہ اتنے بڑے معاہدے کر لی ہیں اس میں سے جنہوں نے کمیشن لے کے جیب میں ڈال لیا وہ آپ کو پتہ ہے بہت ہم لوگ رہے ہیں بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں بجلی ہے بھی نہیں اور باوجود اس کے کپیسیٹی ہے جنریشن کی ہم جنریشن نہیں کر پا رہے کیونکہ اس کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں تو وہ پیسے ہمارے پاس ہے نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انہی کی پالیسیاں تھی جن کی برے سے ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں پسیں آج انہوں نے بجٹ آئی ایم ایف کے دیا یقیناً اس پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام دوست بجٹ تو نہیں ہے اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے ٹرنڈ ہے کہ یہ بجٹ کوئی پہلا اور آخری بجٹ نہیں ہے اب یہ بجٹ آئے گا اس کے بعد باقی زمنی بجٹ بھی آتے رہیں گے اور ان کا سلسلہ پھر ہمیشہ چلتا رہتے ہیں اور اس میں عام طور پر زمنی بجٹ میں ان اشیاء کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان سیکٹرز کو جن کی ضرورت ڈیریکٹی جو عوام کو متاثر کرتے ہیں اس میں اندن کی قیمت ہے اس میں باقی چیزیں ہیں جو کہ ڈیریکٹ مجھے اور آپ کو متاثر کرتی ہیں تو یہ کریں گے وہ بھی ایک یقینی طریقہ ہے کارین کا اور جب تا جہاں تک بلاول بھٹو کا تعلق ہے اس پہ میں نے آج ایک سٹیٹمنٹ بھی ریلیس کی ہے کل چاہد میڈیا میں آئے بھی کہ یہ سارا ٹوپی ڈراما ہے اقتدار میں ساتھ ہیں خان صاحب کو ہٹانے کے بعد دونے اقتدار میں ساتھ تھے بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھا ان کی شہری رحمان وزیر ماحولیات تھیں باقی ان کے لوگ سارے حکومت میں تھے فیڈرل میں بھی اور پرویس ٹین کے پاس ہے ہی سینٹ میں بھی اس وقت ساتھ ہیں قومی اسمبلی میں بھی اس وقت ساتھ ہیں لیکن جب بجٹ کہاتا ہے تو بلاول بھٹو جو ہے وہ ناراض ہو کے وہاں گھر بیٹھ جاتا ہے اور پھر فرشید چاہ جاہا کہ اس کو وہ کیا نام ہے اس کو لوگوں کو دھکا دینے کی بات ہے نا ٹوپی ڈراما ہے نا اچھا ٹوپی ڈراما بھی بندہ کو اداکاری بھی صحیح کرے تو چلو بندہ کہتا ہے چلو یار تھوڑی دیر کے لئے تو آپ کو ڈراما پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے پھر آیا پھر بجٹ پاس بھی ہو گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ نہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو تو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس پوری جرم میں شریک ہیں سب گیم میں شریک ہیں اور آئندہ آنے والی حکومت کے جو اقدامات ہوں گے اس میں دونوں ساتھ ہوں گے تو اس کو تو آپ کوئی امیت میں سمجھتا ہوں کہ نہیں دینی چاہیے آپ ڈرامے بھی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ہم نے بجٹ پہلے کیوں پیش کیا یا کس بنیاد پہ پیش کیا پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ آئین میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ صوبہ بعد میں بجٹ دے گا اور فیڈریشن پہلے دے گا ایک تو یہ ہمارے پاس اختیاریں ہم دے سکتے ہیں ہم نے اپنی ورکنگ کی تھی ہمیں ہمارا ایک ایشو یہ بھی تھا کہ ہمارا اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا اس سے پہلے اور نگران حکومت کے جانے کے بعد نگران حکومت نے کیا یہ کہ نگران حکومت نے اخراجات تو کر لیے تھے لیکن اسمبلی سے بجٹ نہیں پاس کیا تھا تو ٹیکنیکلی قانونی طور پر اگر آپ اسمبلی سے وہ اخراجات پاس نہیں کرتے اپروو نہیں کرتے تو وہ غیر قانونی اخراجات ہیں ملہ وہ آپ کے پاس لیگل اختیار نہیں تھا تو اسمبلی کا سیشن آپ کو یاد ہے کہ جب بلائے گیا اپروول دی ان اخراجات کو جو نگران حکومت نے دور میں کیے تو جنہوں کی اپروول اسمبلی سے نہیں لی تھی اس کے بعد ہم نے جب ایک ایک مہینے کا کیا تو اسی سے ہی ہمیں اندازہ تھا ہمارے جو معاشی ٹیم ہے انہوں نے یہ اسیسمنٹ کی تھی کہ فیڈریشن سے ہمیں جو کمیٹمنٹ ہوتی ہے ہر سال جو بھی ملتی ہے اس کو ہم نے فیکٹر ان کیا اپنا ریوینیو سبائی ریوینیو جو ہماری اپنی آمدن ہے اور جو فیڈریشن سے ہمیں ہر سال ویسے ملتے ہیں مختلف پروجیکٹس کے لیے تو وہ ایک روٹین ہے اور وہ ہمارا مطلب کہ اگر ایڈیوکیشن میں فرض کریں میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ پچاس عرب ملتے ہیں تو ان پچاس عرب میں اگر خیبر پختلقہ کا دس عرب بنتا ہے تو وہ دس عرب ہمیں پتا تھا کہ ہمیں اس سال دیں گے ویسی بھی ہمارے ہاں وہ تو ہے ہی ہے تو ہم نے اس کو فیکٹر ان کر کے اپنے بجٹ اور اخراجات کا اندازہ لگایا تھا جہاں تک آپ کے پرٹیکلر سوال کا تعلق ہے یہ سوال کابینہ کی میٹنگ میں بھی ریز ہوا ہم اس سے بالکل وہ ہیں ہمارے پاس آج بھی اختیار ہے ہم نے تو دس پرسنٹ اپنے اس بجٹ میں کیا وفاق کی طرف سے جو اضافہ کیا گیا ہے تو ہم اس کے کمنسوریٹ اپنے ملازمین کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں پھر ورکنگ کر کے اسمبلی سے ہم ایکسٹرپاس کر لیں گے اور وہ کر لیں گے اس کے لیے ہمارے اوپر ہمارے کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم اس کو بڑا نہیں سکتے لیکن یقینا ہمیں بڑانے سے پہلے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے کہ وفاق سے ہمیں فنڈ کتنا ملتا ہے رقم کتنے ملتی ہے اور اس کے بعد ہماری معاشی صورتحال کیا ہے اور تو ہم اس کے مطابق کر دیں گے ایسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو سرکاری ملازمین کا بجٹ ہے خیبر پختنخواہ ایک چھوٹا صوبہ ہے ہمارے لیے تنخائیں اور بعد میں پینشن یہ کے پی کے کانٹیکسٹ میں ایک بڑا خرچ ہے یعنی خرچ کی مد ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایکسپینڈیچر کے ایک بڑا ہیڈ ہے اور ہماری کوشش بھی اب یہ ہے اب آپ سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہم یہ بات بھی یہاں کر رہے تھے کہ اب کوشش یہ ہے کہ جس طرح باقی دنیا میں ترقی آفتہ ممالک میں انہیں نے کیا یہ ہے کہ انہیں نے اب وہ سروس سٹرکچر اس طرح کر دی ہے کہ آپ کا جو پینشن ہے وہ لیابلیٹی آپ کی کم ہو جاتی ہے تو وہ ہم اب نیا سٹرکچر متعارف کر آ رہے ہیں لیکن وہ یقیناً اب آنے والی جو جابز ہو بھی ان پہ لگے گا اس کی وجہ سے ہم کوشش کریں کہ پینشن کو ہم کٹ کریں اور یہ ہم ان کے بینیفٹس میں ان کو دیں ملازمین کو جی ہاں اس طرح سے سٹرکچر کو ہم ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں ایک طرح سے ہمیں تھوڑا بہت مطلب ہمارا اندازہ ہے کہ اس کا بھی ہمیں کافی فائدہ ہوگا دوسری طرح یہ ہے کہ اوورال اگر دیکھا جائے تو پاکستان لیول پہ جو بجٹ ہے اس میں ملازمین کی یہ جو تنخواہ بڑھانا ہے اس سے اتنا کوئی بڑا فیکٹر نہیں ہے اوورال میں فیڈرل لیول کی پورے ملک کے بجٹ پر بات کر رہا ہوں اس میں اس کا اتنا بڑا کوئی رول بھی نہیں ہوتا تو اس کو کیا جا سکتا ہے صرف یہ ہے کہ ملازمین سے میری یہ درخواست ہے کہ تنخواہیں بڑھانے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ یا عوام کا مطالبہ ہے کہ ڈیلیور بھی کرے اپنا کام بھی کرے ڈیوٹی بھی صحیح دیں اور ٹائم پہ جو آپ کا فرض ہے وہ بھی پورا کریں اگر وہ بھی ساتھ کریں تو پھر میرے خیال میں تنخواہیں بڑھانے پہ کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوگا دیکھیں اگر سیاست کی تعریف کو دیکھا جائے تو سیاست تو ہے ہی مفاہمت کا نام وہ دوسری چیز تو پہ لڑائی ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے تو سیاستدان تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپس میں بیٹھ کے اپنے تصویوں کو اچھے طریقے سے حل کریں یہی جمہوریت کا بھی فلسفہ ہے لیکن آپ کی بات میں میں یہ ایڈ ضرور کروں گا بڑا اچھی بات آ رہی ہے میں اسی میں اٹھنک کرتا یہ جو پہلے ان کا سوال جو ہے میرے اس پہ خیال یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وفاق ہمیں وہ کچھ نہیں دے رہا جو ہمارا حق بنتا ہے سمپل بجلی دیکھ لیں پندرہ سو دس عرب روپے ہمارے ان کی طرف بکایا جاتا اچھا ہم نے حساب لگائے چیز جس پہ آپ کبھی آپ لوگوں کو بھی اتنا اس کا وہ نہیں ہے ہاں نہیں ملحب آپ لوگوں نے نوٹ نہیں کیا اس چیز کو وہ میں آپ کو بلکہ کہوں گا آپ اس پہ تھوڑی ریسرچ بھی کریں ابھی جو ہمارا وسائل ہے پانی جو یوزور ہے خیبر پختنخواہ کا اوورال اس پہ بھی ہمارے بکایا جات ہیں عرصہ کے عرصہ کے اچھا اس پہ ہم عموماً بات نہیں کرتے ہم بجلی پہ ہی جا کے پھنس جاتے ہیں یا گیس پہ پھنس جاتے ہیں اس پہ بات نہیں کرتے وہ بھی عربوں میں ہے وہ بھی نہیں دے رہا اس پہ تو ہماری طرف سے بلکہ وفاق بلکہ خاموش بیٹھا ہوا ہے بات ہی نہیں کرتا اور ہماری طرف سے بھی وہ قسم کا اس پہ خاموشی ہے پانی بھی زیادہ یوز کر رہے ہیں یوز کر رہے ہیں تباہی کر رہے ہیں اچھا دوسری طرف دوسری طرف باقی آپ کو پتہ ہے میں کیا تفصیل میں جاؤں کہ کیا کچھ نہیں ہے جو ہماری طرف سے وہاں جا رہے ہیں اور اس پر قبضہ ان کے ایک ابھی ریسنڈ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ سوابی زلہ ہے چار سدہ مردان یہ پھر مردان دوسرے نمبر پہ ہے چار سدہ تیسرے نمبر پہ ہے اور چوتھے نمبر پہ آپ کا زلہ مرسرہ یہاں پہ تمباکو پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے تمباکو پاکستان کی سب سے ایک گولڈن کراپ ہے یعنی سب سے زیادہ ایک قسم کا پیسہ پیسہ بنانے میں مطلب اس کا ڈیویڈن بہت زیادہ ہے ہم نے ابھی مطلب پچھلے کئی سالوں سے تمباکو پہ جو سیس ہے وہ چھے روپے تھا ابھی ہماری کابینہ میں ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو پچاس روپے کرنا ہے ٹھیک ہے پچاس روپے کی وجہ سے ہمیں کئی عرب روپے جو ہیں وہ آندھن ہونی تھی اس کے کنٹیکسٹ میں کیا ہے کہ تقریباً کوئی تین سو نوے کے قریب عرب روپے جو ہیں یہ گورنمنٹ تین سو نوے کروڑ ہے میرے خیال میں میں ایکزیکٹ فگر ابھی میں آپ کو کلیئر نہیں ہے میرے لیکن یہ فیصل گورنمنٹ ہم سے اسی کنٹیکسٹ میں لے رہی ہے اور خود لے جاتی ہے ہمیں پچاس کروڑ ملتے ہیں ٹھیک ہے مین کراپ ہمارا ہے فصل ہماری ہے ہمیں پچاس ملتے ہیں باقی وہ اپنی جیم میں ڈال دیتے ہیں اور جب ہم نے بڑھانی کی بات ابھی کی تو خیر نیچرلی ایک وہاں پر ایک اور بھی ایک پرابلم ہے کہ لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ اس میں جو سگرٹ کے کرہانہ دار ہیں ان پر ٹیکس پڑھنا تھا کسان پر نہیں پڑھنا تھا اور یہ سیس آپ کو پتا ہے کہ قانون وہ جو بلدیات کا وہ بھی ہے کہ جو اکسیس کا پیسہ ہوتا ہے وہ اسی ظلے میں ہی خرچ ہوتا ہے وہ کہیں اس ظلے سے باہر نہیں جاتا پچاس کے وقت ہم نے پچیس پہ کر دیا فیصلہ ہوا ان کے ساتھ کے پچیس لیکن پچیس روپے ہر سال جو ہیں وہ دس پرسنٹ کے ساتھ سے بڑھائے جائیں گے آٹومیٹک وہ بڑھتے چلے جائیں گے اب یہ میں آپ کو سمپل سی بات بتا رہو کہ اس مد میں وفاق بھی ہم سے ہماری انکم لے کے خود اس کو یوٹیلائز کر رہی ہے اور ہمیں صرف پچاس کروڑ پر ٹرکھایا جا رہا تھا حالانکہ ہمارا شہر ربوں میں بننا چاہیے لیکن نہیں دیا جا رہا اب یہ کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک حکومت ہیں ظاہر عوام نے ہم پر اعتماد کیا تو عوام کے حق کے لئے تو ہم بات کریں گے لیکن یقینا کوئی لڑائی جگڑا تو نہیں ہوگا لیکن قانونی طور پر آئینی طور پر جو بھی ہمارے پاس راستے ہیں ان کو ہم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے یوز کرنا ہے یوٹیلائز کرنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم صوبے کے لئے زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کر سکے جیسے میں نے مثال دی کہ مائنز میں ہم اپنی کمپنی بنا رہے ہیں اسی طرح ہم ایسٹ منیجمنٹ ایک کمپنی بنا رہے ہیں ہمارے صوبے کی حکومت کی ہزاروں ایکڑ ارازی مختلف لوگوں کے قبضے میں ہیں کچھ محکموں کے ایسے ہے کہ محکموں کی ارازی یہ بلڈنگیں ہیں پلوٹس ہیں وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہے آپ کو پتہ ہے آپ کے شہر میں بھی ہوں گے مختلف شہروں میں اردو روپے کے پلانٹ ہیں جو بلکل بیکار پڑے ہوئے ہیں یا جن پر قبضے ہوئے پڑے ہیں تو ہمارا پلان یہ ہے کہ اگلے سال ہم اسی سال میں ہم کمپنی بنائیں گے جس میں تمام گورنمنٹ کے جو اساسیں ہیں ان کا آڈٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو بھی ہماری جن کے قبضے ہیں جو ایسی لیزز ہیں جو آج سے سو سال پہلے یا پچاس سال پہلے دس روپے اور پچاس روپے اور سو روپے کی لیزیں دی گئی ہیں ان کو رینیو کیا جائے گا موڈرن جو اس وقت کرنٹ ریٹ ہے اس کے حساب سے تاکہ گورنمنٹ کی ریوینیو کو انکریز کیا جا سکے تو یہ وہ اقدامات ہیں جو ہم کر رہے ہیں لیکن بار سورت وفاق کے ساتھ ہماری یہ محاضر آئی جاری رہے گی جیسے میں نے کہا کہ وہ تو ہمیں نہیں دے رہے اور جب تک ہماری اور انشاءاللہ میکسیمم کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ وسائل ہم لے سکے آپ کا جو سوال تھا اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ خان صاحب نے تو کہا ہے کہ بات کریں دو پارٹیوں کے بارے انہوں نے کہا تین بارٹیوں کے بارے انہوں نے کٹیگوری کے لیے کہا ہے کہ نہیں ان سے بات نہیں کرنی ان میں ایک نون ہے مسلم لیگ نون ایک پیپلز پارٹی اور ایک ایمکی ایم باقی سب پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے کہا ہے آرمی کے ساتھ تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے آرمی تو سیاسی پارٹی نہیں ہے لیکن اگر وہ سمجھتے تو ان کے ساتھ بھی بات کرنے کو دیا رہے ہیں لیکن 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 دیکھیں بات سنیں بات یہ ہے کہ سیاست تو کرنی ہے نا جمہوری نظام کو بھی چلانا ہے اب اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ اگر کی پی کی عوام نے یا پاکستان کی عوام نے پاکستان تیوری کے انصاف کو ووٹ دیا ہے تو اس لئے نہیں دیا کہ کمال بڑا اچھ آدمی ہے یا میں اچھ آدمی ہوں یا پی ٹی آئی کا جو ہے کوئی اور کارکن جو ہے بڑا اچھ آدمی ہے دیا عمران خان کی جو سوچ و نظریہ اس پہ دیا ہے ووٹ ٹھیک ہے نا اب اگر ہم اس نظریہ پہ کمپرومائز کر جائیں اور کمپرومائز کی شکل کیا ہوگی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں جن کے خلاف ہم نے یہ سارا بیانیا ڈیولپ کیا ہے اور لوگوں کو کنونس کیا ہے کہ وہ آ کر ہمیں سپورٹ کریں اگر اس بیانیے پہ ہم کمپرومائز کر جائیں تو یہ ایسا ہی ہے نا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کسی غیر اسلامی طاقت کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنا دین چھوڑنے کو تیار ہوں تو پی ٹی آئی کے لیے اپنے نظریہ پہ کمپرومائز کرنا اتنا ہی بڑا ایک اقدام ہے کہ آپ اپنے ہاں تو اس لئے ان لوگوں کے ساتھ ہم اس لئے نہیں کریں گے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو نقصان پہنچانے میں ان دو اور پاکستان کو مالی لحاظ سے خراب کرنا کرپشن کی روایت ڈالنا یہ سسٹم میں ان پارٹیوں کی وجہ سے یہ چیز آئی ہے ہم باقی پارٹیوں کے ساتھ جو اپوزیشن میں ہیں یا جن کے پاس حکومت کا اختیار نہیں ہے ان کے ساتھ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں آپ کو پتہ ہے ہماری اچکزئی صاحب کی ٹھیک ہے ان کی ایک علاقہ ہی پارٹی ہے لیکن مینگل صاحب ہے اچکزئی صاحب ہے فضل عامان صاحب کے ساتھ دیکھیں ہمارے اتحاد تو نہیں ہے لیکن ان ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے میں خود ملا ہوں آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا دو تین ملاقاتوں میں میں بھی تھا فضل عامان صاحب جو ہیں اس وقت چونکہ اس وقت ان کا بیانیاں الیکشن میں انتخابات فارم فارٹی سیون اور ہمارا ایک ہے تو ہم اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ ایک فریکوینسی پہ ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مولانا فضل عامان صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی انتخابی تحاد ہوگا یا کوئی سیاسی تحاد ہوگا ہم نے ان سے یہ کہا ہے اور انہوں نے خود بھی یہ کہا ہے کہ میں اپنی تحریک چلا ہوں گا آپ ابھی چلائیں دیکھیں بات یہ سمپل سی بات ہے کوئی نرو کسی کو نہیں دیا گیا اعتصاب جس معاشرے سے اٹھ جاتا ہے یا نہیں ہوتا وہ معاشرہ پھر سٹیگنیشن کا شکار ہو جاتا ہے وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا اعتصاب بھی کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی ہم نے میرے خان میں شاید دو ہفتے ہو گئے ہیں برگیڈیر مسدق عباسی صاحب ان کو اپوائنٹ کیا ہے معاملہ خصوصی وزیرالہ نے اعتصاب پہ اور کرپشن پہ اور ان کا تجربہ بھی ہے یہ پہلے اعتصاب کے ادارے میں بھی رہے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب کا جب بالکل آخری جو تین مہینے تھے اس میں یہ وہ بھی رہے ہیں ہمارے وزیراعظم کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں کرپشن ہے ان اکاؤنٹیبیلیٹی پہ ان کا اچھا خاصہ ایکسپیرنس ہے ان چیزوں میں آج انہوں نے بلکہ ایک پریس کانفنس بھی کی ہے شاید آپ تک بھی آئی ہوگی انہوں نے ساری ریپورٹ اپنی دی ہے دو تین ہفتے کی جو ان کی اسیسمنٹ ہے تو اعتصاب جہاں تک دیکھیں مالی کرپشن کا تعلق ہے وہ بھی ہوگا جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں یا جن لوگوں نے ہمارے کارکنان کو یا دیگر لوگوں کو کساتھ غیر قانونی رویہ اختیار کیا ہے تو یقینا کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ قانونی کا روائی کے بغیر نہیں رہے گا لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک اپروچ ہے یا ایک تصور ہے کہ شاید پی ٹی آئی نے آتے ساتھ ہی ان لوگوں کو ٹانگ دینا تھا جو ملویس رہے ہیں سب کچھ رہے ہیں دیکھیں اس طرح کا کام ہم اس لیے نہیں کریں گے اور نہ ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو لگے تو انتقامی کا روائی لیکن کر رہے ہیں ہم سکور سیٹل کرنا تو وہ ہم نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ دیکھیں اس میں خان صاحب نے بھی ہمیں کہا ہے بلکہ میں خود کہوں گا مجھے کہا ہے انہوں نے میں جیل میں ملتا ہوں کل بھی میری ملاقات ہوئے ریگولرلی میری ملاقات ہوتی ہے اور اس حساب سے بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ سی ایم صاحب چونکہ ریگولر نہیں ملتے تو میں ہی جا کر ان کا میسج خان صاحب کو دیتا ہوں اور خان صاحب کا میسج جنہوں کو جا کے پھر دیتا ہوں مجھے انہوں نے خود کہا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ اس پہ ہمارا ورکرز کی طرف سے بھی پریشر ہے پولیس والوں کو ٹرمینیٹ کرو ان کے خلاف کارروائیاں کرو جنہوں نے استشدد کیا تھا ڈپٹی کمیشنرز خاص طور پر ان کے حوالے سے بھی تو خان صاحب نے کہا تھا کہ یار ایک بیس لائیں ہیں ایک طریقہ ایک ہی کرو وہ جو فتح مکہ کے بعد جو موڈل تھا اس کو اپناو اس کے تحت جاؤ ہاں جو ملوث ہے جس نے غلط کیا ہے بلکل اس کے خلافی کارروائی کریں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے مثال بنانے کے لیے یا وہ ایک نشان عبرت بنانے کے لیے وہ کام ہم نہیں کریں گے اور آپ نے دیکھا ہے دیکھیں ہم نے کیا ہے سلولی وہ تمام آفیسرز جو انوال رہے ہیں ان کو کافیوں کو ہٹا دیا گیا ہے ان کی پوزیشنوں سے کیونکہ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھیں پولیس فورس بہر صورت ایک فورس ہے اگر آپ ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی کریں گے تو کل ان کا بھی کانفیڈنس شیک ہوتا ہے غلط کام کیے ہیں لیکن غلط کام ہماری سوسائٹی میں پرابلم یہ ہے کہ چونکہ یہاں رول آف لاو نہیں ہے تو ڈنڈے کی وجہ سے بہت سے لوگ اہلکار اپنے افسران کا حکم کرنے سے انکار نہیں کر سکتے تو ان کی بھی کچھ ایشوز ہیں یقیناً جو کہ قابل معافی نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو کوئی انڈورس کر رہا ہوں لیکن ہم نے تھوڑا سا اپروچ ڈیفرنٹ رکھی ہے ہم نے وہی جو نیلسل منڈیلا والی اپروچ تھی کہ آپ اس طریقے سے کریں کہ ٹھیک ہے جس کا قصور ہے وہ بھی ایکسپوز ہو لیکن جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو لیکن انتقام بھی نظر نہ ہے کیونکہ انتقام پھر آپ اسی لیول پہ آ جائیں گے کل وہ آئیں گے وہ کہیں گے جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا پھر وہ دوبارہ انتقام ہوگا تو یہ میرے خان میں ترقی کی راہ میں سب سے بڑے دکاوٹ ہی تو ہمارا یہی ہے باقی ہم کر رہے ہیں لیکن سلو پیس پہ پہلے آپ کے سوال کے جاؤ دے تو ان کے سوال جرہ وہ چوتھ پر ڈھا بات ہو جائے گی پہلی بات تو یہ فنی تعلیم کی ہے بلکل ہم نے جیسے میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے کہا بھی تھا کہ ہماری ایک پالیسی ہماری یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو ٹریننگز دیں اور ایسی تعلیم دیں جن میں ان کے اندر سکلز پیدا ہوں کوئی کسی ایک شعبے میں مہارت ہو چاہے وہ کمپیوٹر ہے چاہے ویلڈنگ ہے چاہے ائر کنڈیشنر کا میکینک بنتا ہے جو بھی ہے الیکٹریشن ہو یا کوئی بھی ہو جو کہ خود سے اپنا روزگار جو ہے وہ کر سکے خواتین کے لیے بھی اس طرح کی مختلف قسم کی سکلز ہیں یہ ابھی ٹیوٹا ایک ادارہ ہے مرکزی ادارہ ہے ٹیوٹا جو کہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو وکیشنل ایڈوکیشن کو ڈیوو کرتا ہے ان کے ساتھ بھی معاہدے ہو گئے ہیں اور اس میں ہم نے فنڈز بھی دیئے ہیں اور اس بار توجہ ہی اسی بات پہ ہے کہ بجائے سے کہ آپ بی اے ایم اے کروائیں اور ایسی ایڈوکیشن ان کو دیں کہ جو ڈیگری تو لے لے لیکن بعد میں ان کو کوئی روزگار کرنے کا وہ نہ آتا ہو تو اس کو اب ہم ڈسکریج کریں گے اور زیادہ تر اس طرح کی تعلیم دیں گے جس میں وہ اپنے پیروں پر خود پھڑے ہو سکے ہیں اور ڈیگری لینے کے بعد وہ صرف تعلیم یافتہ ہی نہ کہلائیں بلکہ باروزگار بھی ہو سکے ہیں اور سکلڈ ہو ایک یہ ہماری بلکل توجہ ہے اور اس ہی کوئی ہم مزید ڈیولپ کر رہے ہیں اس بار خصوصی طور پر توجہ دی گئی ہے دوسرا میں جو آپ کا بلدیات کا جو ہے دیکھیں بلدیات کا جب ہماری حکومت آئی ہے اس کے بعد فوری طور پر دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی ذر ایک چیز بتا دوں جب بلدیات کا نظام آیا ایک الیکشن ہمارے کے پی میں ہوا دسمبر میں انیس دسمبر کو ہوا تھا پہلا مرحالہ اور اس کے بعد دوسرے مرحالے میں مارچ میں ہوا ٹھیک ہے مارچ میں ہوا تھا مارچ میں ہوا تھا مارچ میں ہوا تھا اور ہاں اور اپریل میں ہماری حکومت چلی گئی مرکز میں جس کی وجہ سے ایک پورے ملک میں کرائسز آ گیا تو یقینی طور پر اس کا اثر صوبائی حکومت پہ بھی خیبر پختل خوان میں بھی بلدیاتی جو ادارے تھے ان کے پڑھا اس وقت پھر بجٹ کے بھی ایشیوز تھے کچھ اور ایشیوز تھے جن کو ہم اس طرح سے وقتی طور پہ گزشتہ حکومت میں اڈریس نہیں کر سکے اس کے بعد جب یہ بلدیاتی ادارے ساری نگران حکومت آ گئی تو نگران حکومت نے پھر ان کے معاملات میں میں بات نہیں کروں گا کیونکہ ان کا اپنا ایک الگ سسٹم تھا لیکن اب ہم نے یہ حکومت آنے کے بعد وزیرالہ صاحب نے خود یہ بات کی ہے اس پہ کابینہ کے اجلاس میں بھی بڑی بحیث ہوئی ہے فیصلے بھی ہوئے ہیں اس سمبلی میں بھی بات ہوئی ہے کہ اب ہم بلدیاتی اداروں کو ہم مزید وہ کریں گے ڈیولپ بھی کریں گے ان کی کچھ تنخواہیں اور ان کے اخراجات کے لیے ابھی فنڈز بھی مختص کیے گئے ہیں ارشد ایوب صاحب ہمارے بلدیات کے وزیر ہیں ان کے ساتھ وہ زیادہ بہتر اس پہ روشنی ڈال سکیں گے لیکن میں بھی ایک میٹنگ میں تھا اور اس میں باقیدہ یہ کہا گیا کہ یہ جو ان کو بالکل آپ نے اپاہج بنا دیا ہے کہ ان کے پاس اخراجات کے پیسے بھی نہیں ہیں بیسک اخراجات بھی نہیں ہیں یہ ان کو کریں بلکہ دفاتر اور گاڑیوں کے حوالے سے بھی فیصلے ہوئے ہیں صرف پھر انتظار تک کہ بجٹ ہو جائے تو بجٹ میں جو فنڈز آئیں گے اس کو پھر ہم نے آگے ان کو دینے ہیں تو وہ بھی اب ہو گیا ہے بجٹ میرے خال میں عید کے بعد ان کو یہ جو مسائل ان کے ہوں گے یہ بڑی حد تک حال ہو جائیں گے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سو فیصد حال ہوں گے یقیناً مسائل ہوں گے پھر بھی ہاں لیکن بڑی حد تک یہ جو بیسک اخراجات ہیں اور یہ چیزیں یہ ہم انشاءاللہ سیٹل کرنے لگے ہیں تو اختیارات ہو دیکھیں جو قانون ہے آپ نے پڑا ہوگا خود بھی جو ان کے قانون کے تحت اختیارات ہیں وہ تو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ افیکٹیو وہ نہیں ہو سکا نا میں خود بھی اس بات کو ہم اکنالیج کرتے ہیں اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ان کو امپاور کریں گے اور ہاں تو ہونے چاہیے میرے خیال ہے کہ اب بلدیات کا میکمہ بھی اس میں پرو ایکٹیو رول لے رہا ہے اور میں نے جیسے بتایا ایک میٹنگ میں ہم نے اس پہ کافی بات کی ہے اور کمیٹمنٹ ہماری صوبائی حکومت کی ہے کہ ہم ان کو ایکٹیویٹ کریں مہنسرہ کی آجا ٹھیک ہے ہاں مطلب کے ہاں بس ٹھیک ہے یہ کمال صاحب بتا بلکہ آپ خود ہی جواب اس کریں مہنسرہ کا جو آپ مہنسرہ کی جلاس کی متعلق بات کریں باقی تحصیلوں میں جلاس ہو رہا ہے مہنسرہ کا ایشو ٹیفرنس ہے ٹھیک ہے جو جلاس کرانے والے ہیں ان کے پاس مجاروٹی نہیں ہے پھر مجاروٹی کی ساتھ مجاروٹی بغیر تو جلاس نہیں ہوتا پیشاور میں تو میر صاحب جو ہیں ہمارے وہ کرتے رہتے بلکہ میر کم ملاقات بھی ہوئی تھی سی ایم صاحب سے اس بات پہ کافی پیشاور میں ہو رہے ہیں مردان ہو رہے ہیں ہر جگہ ہو رہے ہیں سوائی مانسرہ کی مانسرہ میں ایشو ٹیفرنس ہے مجاروٹی ہمارے پاس ہے ہم ان کو کہتے ہیں پہر ایک پریزائیڈنگ کا فیصلہ کریں پھر جلاس بلائیں پریزائیڈنگ کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں پہلے جلاس بلانا چاہتے ہیں ہاں اس پہ میں آتا ہوں دیکھیں آپ نے کہا کہ کوئی کروائی ہوگی پہلی بات ہوئی ہے کہ کروائی تو تب ہوگی جب کوئی جرم سامنے آئے گا میرا اس سلسلے میں ہم نے دو تین ہمارے جو وزیر ہیں زائر شاہ تورو صاحب انہیں دو مرتبہ اس پر پریس کانفرنس کی ہے کافی تفصیل سے تمام آداد و شمار اور اقدامات جو صوبائی حکومت نے کی ہے گندم کے حوالے سے اس پر بات بھی کی ہے میڈیا میں ریپورٹ بھی ہوئے ہیں اس کے بعد یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے ہماری ایک اور میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے پھر بعد میں میڈیا کو بھی ہم نے اس کی تمام رودات جائے شیئر کی اور اس میں بھی تمام اس چیز کا جائزہ لیا گیا پہلی بات میرا یہ دعویٰ ہے اور اللہ مجھے سچا ثابت کرے اگر کوئی انکوائری ہوتی ہے تو کہ کرپشن بالکل نہیں ہوئی اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ہم نے کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم تین لاکھ ٹن گندم لیں گے ٹھیک ہے گندم ہم لیں گے تین ہزار نو سو روپے ریٹ کے حساب سے یہ ریٹ کابینہ نے تیہ کیا تھا اس میں یہ فیصلہ بھی ہوا تھا اس اجلاس میں کہ اس سے پہلے حکومتیں کیا کرتی تھیں کہ ہم پاسکو کو جو وفا کی حکومت کے ادار ہے اس کو موڈر دیتے تھے وہ ہمیں گندم سپلائی کر دیتا تھا ان کا اپنا ایک ریٹ ہوتا تھا اور ریٹ پہ آپ ان کے ساتھ آرگونی کر سکتے تھے کیونکہ سرکار کے ادار ہے یہ ہمارا ریٹ ہے یہ آپ لے لیں اسی پہ ان کے گندم کی کوالیٹی بھی پرابلیمیٹک تھی ایک تو وہ یوکرین کا گندم ہے اور کچھ اس طرح کے گندم جو انہوں نے لاکھ ڈب کیا ہوا ہے بوداموں میں وہ گندم ہمیں دیتے تھے اچھا اس گندم کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ عوام کے پاس جاتا تھا تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے یہ نہیں ہے کہ گندم خراب ہے میں یہ نہیں کہوں گا لیکن ہر گندم کا یا ہر جگہ کا علاقے کا ہمارے جو لوگ جس قسم کے ذائقے کے عادی ہیں وہ وہاں کا نہیں ہے تو ہم نے اس بار یہ سوچا اور یہ ہم نے باقیدہ پلان کیا کہ ہم پاسکو کو اس بار انوال نہیں کریں گے بلکہ ہم براہ راست کسان سے گندم لیں گے اچھا پنجاب کی حکومت کی اپنی پولیسی تھی پنجاب کی حکومت کی میں سمجھتے ہیں ایک ظالمانہ پولیسی کی وجہ سے کسان کو نقصان ہوا گندم کے دھیر لگے ہوتے تھے سٹالپا پہ لوگ لا کے گندم رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دیریک کسان سے لیں کسان کو بھی بینفٹ ہوگا جتنا بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں گندم بھی پنجاب کی وہ گندم جو کہ ہمارے ذائقے کے مطابق ہے ہمیں وہ ملے گی اور پنجاب میں آپ کو پتہ ہے اس بار بمپر کروپ ہوئی ہے گندم کی تو براہ راست یہ سسٹم باقیدہ فیصلہ ہوا اس پہ پاسکو کے ساتھ ناراضگی بھی ہوئی پاسکو نے تھوڑا سا اس کا اپنے ناراضگی کے اظہار بھی کہے لیکن ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈائریکٹ یہ کریں گے اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ کیا ہوا ہم نے تقریبا بارہ عرب روپے کا ہم نے بچائے گورنمنٹ کے ڈائریکٹ پرچیس کی ذریعے ایک تو یہ بچے دوسری بات یہ ہے کیونکہ پاسکو کا ریٹ میں نے بتایا ان کا اپنا ریٹ ہوتا تھا اور وہ ریٹ میں ہم نے جب ڈائریکٹ کیا تو ہمیں ایک تو یہ پیسے بچے دوسری بات یہ ہوئی کہ ہم نے اس کا طریقہ کار یہ کیا کہ دیکھیں اب تو الیکٹرانک دور ہے آئی ٹی کا دور ہے کئی چیزیں جو پہلے آپ آرام سے چوری وغیرہ کرپشن کر جاتے تھے اب نہیں ہوتی وہ چیزیں پہلے تو ایک ایپ بنائی گئی اس ایپ کو پورے ملک میں اس کی تشہیر کی گئی کہ جس کسان نے گندم خرید نہیں ہے وہ اس ایپ پہ اپنے آپ کو ریجسٹر کرا لے اور جو پہلے ریجسٹر ہوگا اس کی گندم پہلے لی جائے گی اچھا اس ایپ کو آج میرے خان میں شاید آج بھی وہ آپریشنل ہوگی آپ جائیں آپ اس کو چیک کریں جس کسان نے بھی جیسی اس نے اس کو انٹر کی اور لگ کی ہے اس کا نام آگیا ہے اس کی جگہ جو بھی اس کی تفسیرات تھیں انہیں تفسیرات دیں اور وہ بائی نمبر آتے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کا فلان سینٹر ہے سینٹر ہم لوگوں نے مختلف علاقوں میں قائم کیے اب ٹرکوں کے ذریعے لوگ آئے اچھا جو آتا گیا ہے اس کو اسی حساب سے انٹرٹین کیا گیا ہے جو ہمارے پاس اس ایپ کے مطابق جو لسننگ تھی ٹھیک ہے اس میں اگر کہیں شکایت آئی ہے تو وہ شکایت بھی اس پورٹل کے ذریعے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو لوکل ڈی ایف سی ہے اس کے پاس ہی گئی ہے وہ پورٹل پہ وہ کسان گیا ہے اور اس نے ڈیریکٹ کہا ہے کہ میرا ٹرک آیا ہوا ہے مجھے نہیں موقع مل رہا اور میرے سے کسی اور کو کسی بھی وجہ سے آگے کیا جا رہا ہے اس پر فورن ایکشن لیا گیا ہے اور میرے اب مجھے ایکزیکٹ فگر یاد نہیں ہے فرنکلی لیکن کوئی سولہ سترہ کے قریب ہمارے ڈسٹک فوڈ کنٹرولرز محتل ہیں ان کے خلاف اس لکھ انکوائری ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ ان کے خلاف شکایت آئی تھی اور کہ شکایت کس نے کیا ہے عام کسانوں نے ہاں کہ یار آپ نے دوسرے کا ٹرک آگے کر دیا میرا پیچھے کر دیا اس طرح کی چیزیں اچھا ان پہ پھر یہ تھا کہ یار آپ نے شاید وہ کر کے کرپشن کر کے آپ نے ہاں اس کو آگے تو یہ تو اس کا سٹیٹس ایک تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا وزاد کرنا چاہتا دوسری بات یہ ہے کہ جو گودام تھے سرکاری اس بار بوریوں کو ٹیک کیا گیا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو کون سا کوڈ کہتے ہیں یار وہ کیو آر کوڈ والا سسٹم جو ہوتا ہے وہ کیا گیا ہے اور ہر گودام جس میں وہ گندم آئی ہے اس میں کیمرے لگائے گئے تھے وہ کیمروں کا ریکارڈ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے کوئی بھی بندہ اس کو ریکارڈ کو اگزامین کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ بوریاں آئی ہیں فلان جگہ سے آئی ہیں ادھر سے خریدی گئی ہیں اور ایپ کے ساتھ ان کو ٹیلی بھی کر سکتا ہے دیکھیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب میں گندم یہی اکیس سو بائیس سو روپے تک گر گئی تھی ہم تین ازا نو سو میں خرید رہے تھے تو مارجن تو بڑا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور انسینٹیو بھی بڑا تھا اور کئی لوگوں نے کوشش بھی کی ہوگی کہ وہ اس میں سے پیسے کمائیں تعلقات بھی استعمال کیوں گے لیکن کوئی شکایت اگر آئی ہے یا کوئی چیز سامنے آئی ہے اس پر فوری طور پر سیکٹری نے بھی اور وزیر نے بھی ایکشن لیا ہے اس کو ریکارڈ پر لائیا گیا ہے اور ہماری جو اس وقت سٹڈی ہے یا ہماری ریپورٹ ہے اس کے مطابق کوئی ایسی چیز نہیں ہے شکایات ضرور ہیں لیکن ہوا نہیں ہے اب اس میں میں اور ایک اور بات بھی آکو بتاؤں بڑی انٹرسنگ سی بات ہے آپ کو پتہ ہوا کیا ہے جو گندم کی بوریاں لانے والے ڈرائیور تھے ٹرکوں کے انہوں نے اپنا سسٹم بنا لیا تھا دیکھیں گودام ہمارا تھا سرکار کا گودام کے اندر اگر مثلا اس گیٹ یہ گودام ہے اور گیٹ کے اندر مال آتا ہے اس کی تو ہم ذمہ داری لے رہے ہیں ٹرک بھی ہیں ویڈیو بھی بن رہا ہے سارا ریکارڈ بھی ہو رہا ہے گودام کے باہر سڑک پہ کیا ہو رہا ہے کمال جو ہے وہ دو ٹرک اپنے آگے کر دے جنگیری صاحب جو ہیں اپنے ایک ٹرک جو ہے وہ کسی طرح سے چکر چلا کے آگے کر دیں وہ ہو سکتے ہو میں اس پہ وہ نہیں کرتا لیکن اس کی رپورٹ پھر کیا ہوئی ٹرک ڈرائیوروں نے باقیادہ اپنی سے اپنا سسٹم بنا لیا تھا کیونکہ میں ٹرک ڈرائیور ہوں میں آیا ہوں میں نے وہ کیے میں کیسے برداشت کروں گا کہ میرا ٹرک پیچھے ہو جائے تو دوسرے کا ٹرک آگے ہو جائے میں اگر اگر مجھے پتہ چل گیا کہ ڈی ایف سی صاحب نے یا عملے نے اس کیسے پیسے لے کو اس کو آگے کر رہے ہیں میں فورن شوک مچانا شروع کر دیں ایکزیکٹلی یہی میں بات کر رہا ہوں ٹرکوں کو نمبر تھے اور اسی بات پہ اور وہ نمبر کیسے لوکیٹو تو وہ اس ایپ کے ذریعے ہوئے تھے مثل اگر میں نے مثال کے طور پہ یکم جون کو جو ہے وہ اپنا ٹرک ریجسٹر کر آیا ہے کہ میں پانچ ٹرک دوں گا یا اتنے مند دوں گا مجھے ایک نمبر لوٹ ہو گیا ہے اسی نمبر کے حوالے سے پھر ڈی ایف سی نے مجھے وہ نمبر دی ہے کہ آپ کے ٹرک آئیں گے تو آپ کا یہ نمبر ہے دوسرے کا یہ دوسرے کا یہ تو اس میں میرے خیال میں کوئی ایس سچ وہ نہیں ہے ویرائسٹی جس کو یا اس کو میں کہوں کہ حقیقت نہیں ہے الزامات ضرور ہیں اچھا الزامات کیا آپ کو ایک وجہ بھی بتاؤں ہمارا یہ موقف ہے اور اس پر میں نے بات بھی کی ہے کہ ہمارے خلاف یہ الزامات جو ہیں یہ ویسے سپوریڈک الزامات نہیں ہیں پھر ایسے میں نے لگا دیا آپ نے لگا دیا ویسی بات کر لی اور الزامات باقیدہ کمپین چلائی گئی ہے ہمارے خلاف اور یہ میں چاہوں گا آپ اس کو اس کو وہ کریں اپنے میڈیا کے ذریعے کی اس کو اٹھائیں اس پوائنٹ کو یہ میں آج کلیرلی کہہ رہا ہوں ہمارے خبر پختنخواہ کے اس پروگرام کے خلاف باقیدہ حکومت پنجاب نے کمپین چلائی ہے مریم نواز نے چلوائی ہے کیونکہ اس کے کسان اعتراض بھی کر رہے تھے گالیاں بھی دے رہے تھے ہمیں خود فون آئی ہے میرے پاس اپنے موبائل فون میں کئی کالیں ہیں پنجاب کے کسانوں کی ہمیں دعائیں دے رہے ہیں اور ان کو گالیاں دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور دعائیں دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری وہ جو کیا کہتے ہیں وہ چولے جو ہیں وہ آپ کی ورے سے جال رہے ہیں ورنہ ہم تو تبا تھے اچھا اب ہم نے کیا کیا ہمارا یہ خیال ہے کہ باقیدہ میڈیا میں اپنے کچھ لوگوں کے ذریعے اور جنرل سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی گئی ہے تاکہ کی پی کی اس مومنٹ کو بدنام کیا جائے اور ہمارے وہ جو ایک کہوں ہیں اچھا امیج دے رہے تھے اس امیج کو نقصان دیا جائے اس سلسلے میں یہ بات میں نے پریس کانفرنس میں بھی کی تھی میں آج آپ کے سامنے بھی کرو درخواست کروں گا کہ اس چیز کو آپ اٹھائیں لاس پوائنٹ اس بارے میں میرا یہ ہے کہ آج بھی ہمارے دروازے کھلیں میں آپ کو بھی کہتا ہوں آپ تو خود چونکہ جنرلزم سے تعلق رکھتے ہیں انویسٹیگیشن تو آپ کا کام ہے آئیں کوئی ثبوت آپ کو ملے آپ آئیں ہمارے جو لوکل ہمارے جس طرح یہاں پہ کمال ہے بابر صاحب ہیں ان کو دیں نہیں ہیں تو ڈائریکٹ ڈی ایف سیز کو دیں ہمیں بیجیں صوبائی حکومت کو بیجیں آپ کوئی بھی کمپلینٹ آم کا روائی بھی کریں گے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ کچھ نہیں ہوا لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ کو بالکل آپ اوپن لی آئیں اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں نہیں نہیں تقریبا ہم نے جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ ہمارے مجھے وزیر صاحب نے یہی اس دن بتایا انہوں نے بریفنگ بھی دی وہ ٹارگٹ پورا ہو گیا اچھیو ہو گیا کیونکہ ہم نے تو نہیں لیکن وہ ٹارگٹ پورا ہو گیا دیکھیں کئی ٹرک پھر بعد میں واپس گئے ہیں اور پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے مثلا پنجاب سے ٹرک آئے ہوئے ہیں ہمارے اپنے لوگوں کے کے پی کے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گندم وہ بینا چاہتے نہیں بکی تو انہوں نے پھر مارکٹ میں بیچی اور بعض لوگوں نے پھر کہا بھی ہے روئے دوئے بھی ہیں لوگوں نے ہمیں کہا بھی ہے کہ یار ہمارے ساتھ نے کہا یار ہمارا جو ٹارگٹ تھا کیونکہ دیکھیں کابینہ نے ایک خاص ایماؤنٹ کی اپروول دی تھی جب وہ ایماؤنٹ خرچ ہو گئی اس کے بعد پھر مطلب ایک روپیہ آپ آگے ایکسٹرہ نیل خرچ کر سکتے تو وہ ٹرک کھڑے تھے ہم نے کہی ٹرک واپس کیے ناراض بھی ہوئے لوگ یہ صوبائی حکومت کی طرف سے چونکہ میں صوبائی حکومت کا نمائندہ ہوں یہ میرے خیال میں شاید دوسرا دن ہے آج میرا بیان آیا اس پہ میں نے باقیدہ ویڈیوز جاری کی ہے اور نیشنل میڈیا پہ چلی ہیں کہ ہم نے اس پہ اتراز بھی کیا ہے اس کی مزمد کی ہے کہ یہ ازار رائی کی آزادی پہ بھی قدغن ہے اور ایک قسم کا ٹرر سٹیٹ بنانے والی بات ہے وہ جس طرح ایک پولیس سٹیٹ میں ایک ٹرر پھیلایا جاتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے کہ لوگ بات نہ کر سکیں یہ اس کا ایک نمونہ ہے یہ قانون پنجاب نے اس کو چیلنج کیا ہے ہم نے بھی کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے بلکہ میں تو یہ کہا ہے کہ ہم پنجاب کے صافیوں کے ساتھ کھڑے اور بالکل ہم وہ کریں گے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رائے کی اگر آپ کو آزادی نہیں ہے ازار کی تو وہ معاشرہ کیا معاشرہ رہے گا وہ تو پھر ڈکٹیٹرشپ اور ڈریکونین لاؤز ہیں لیکن یہ بھی ہم ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں جو یوزر ہے وہ اس کو اخلاقیات اور جو قانون کے دائرے ہیں اس میں یوز کریں کسی کی بیستی یا تزہیر کرنا ویسی بھی ہمارے مذہب میں یا ہمارے جنرل اخلاقیات میں بھی اس کی ممانعات ہے لیکن لیکن اس کے لئے قانون بنا کر اس قانون کو پھر سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرنا بلکل قابل لیں مضمت ہے ہم اس کی وہ کرتے ہیں اور اگر اللہ نے ہمیں اقتدار دیا اختیار دیا اب اس قانون کو ختم کریں گے